موسیقی ہیلو دوستوں کاشی کے باسی آپ کا سواگت کرتا ہے آج کی ویڈیو اسی گھاٹ پر بیزد ہے اس میں ہم نے اسی گھاٹ سے لے کر بدینی گھاٹ تک کور کیا ہے کیونکہ اسے سن انیس سو میں پانچ حصے میں بات دیا گیا تھا جو کی اسی گھاٹ، گنگا محل گھاٹ، بیوہ گھاٹ، دلسی گھاٹ اور بدینی گھاٹ ہے اسی گھاٹ سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے کاشی گھاٹوں میں سے ایک ہے اور خاص طور پر فیسٹیول جیسے گنگا دشیرہ، مہاشیوراتری، چھٹ پوجہ، آدھی پر یہ لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنتا ہے یہ گھاٹ گنگا کے اتر سے دکشن فیلے گھاٹوں میں سے سب سے انتیم گھاٹ ہے حالانکہ سرکار اس کے آگے بھی بنا رہی ہے جیسے کی رویداز گھاٹ سکند مہاپران کے ایک کھنڈ کاشی کھنڈ میں اسی گھاٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسی سنبیدہ ترثی مطلب جو بھی یہاں ایک بار دکھی لگاتا ہے اسے سارے ترثیوں کا خونی مل جاتا ہے اسی گھاٹ پر ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے بڑا سا شیبلنگ ستھاپت ہے مانیتہ کے انوصار یہاں ڈکی لگانے کے بعد اس شیبلنگ کی پوجہ کرنے کا بڑا مہتو ہے مہارانی دلہن رادہ کور جو کی سرسند سے تھی جو کی آج بھی بیہار میں ہے انہوں نے اس وقت کے کاشی نریش پربو نارائن سے مندر بنانے کے لیے سمپر کیا حالانکہ 1927 میں مہارانی کی مرتیوں کے بعد مندر بنانے کا کام رک گیا مگر آج بھی لکشمی نارائن پنچ رتن مندر نام کا ایک مندر ہے جو کی ان کے دھارمکتہ اور کلہ کا آج بھی پرتیق ہے سن 1988 میں سرکار کی مدد سے اس جگہ کا پکہ نرمان کروایا گیا یہیں پہ ایک گفہ کے اندر تلسیداز جی نے رام چلی ترمانس پستک لکھا تھا اور سن 1680 میں ان کی مرتی ہو گئی تھی یہاں آج بھی ان کی لکھی ہوئی پستک ان کا کھڑاؤ اور جس ناؤ سے وہ گنگا پار جاتے تھے اس کی لکڑی موجود ہے اس کے بعد آتا ہے بھدینی گھاٹ حالانکہ بھدینی گھاٹ کا نام اس کے پاس بسے وہی نام کے محلے سے پڑا ہے اس گھاٹ کوئی ایڈو سے بنایا گیا ہے گھاٹ پر اس نان کے لئے کوئی خاص اندزام نہیں ہے دارمک اور سانسکرٹک نظریہ سے بھی یہاں پہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے اس گھاٹ پر جنل نگم کا بڑا سا پمپنگ سٹیشن ہے جس کے ذریعے شہر میں پانی پہنچایا جاتا ہے پوزہ سے پہلے دنگا اسنان کرنا پوزہ کے تیاریوں میں سے ایک ہے جو کی دنمن کی شانتی کے لئے کیا جاتا ہے اور پوزہ میں دھیان لگانے میں آسانی بھوٹی ہے اچھا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں کمنٹ باکس میں بتائیں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کریں